مدین میں سلاح متاثرین کی مدد کیلئے سب سے بڑی امدادی قیم دعوت اسلامی نے لگائی جہاں پر انٹری کے بعد مستقین میں خوراک کی اشیاء سمیت بستر چارپائی کپڑے بھی دیے جاتے ہیں بڑی خوش اسلوبی سے دعوت اسلامی کے رزار متاثرین سلاح کے ساتھ اپنی مدد جاری رکھتے ہوئے گاؤں گاؤں جا کر سلاح کی تباہکاریوں کا جائزہ لے کر عدویات اور خوراکی اشیاء فراہم کرتے ہیں اسی حوالے سے دعوت اسلامی کے قائدین نے مدین میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے نکی سکس نیوز کے بیرو چیف شیئر علی خان بھی وہاں پر موجود ہیں دعوت اسلامی قائدین نے کیا کہا جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پنجاب کے وہ ایڈیا جسے راجن پورٹ اور پنجاب کے وہ ایڈیا جہاں پر پانی بہت زیادہ اس وقت ڈیمیج کر چکا وہاں پر پہنچ ہوئے ابھی کچھ سیر پہلے میری بات ہوئی تو ہمارے کے پی کے کا جو ڈیرہ سمیل خان بھیلا تھا وہاں پر الحمبللہ ہمارے سینکڑوں اسلامی تھا اس وقت سامان زمین پہنچا تھا اور مجموع دور پر ہزاروں کی تعداد تھا اسی طرح ہم سواد میں بھی آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور یہاں کی صورتحال دیکھ کر اب تک الحمبللہ جو اوورال ماشاء اللہ ہے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میری معلومات کے مطابق تقریباً ملا لاغا پاکستان میں روزانہ ایک لاکھ افراد تک کھانا بگا کر رہے پہنچا رہے ہیں ماشاء اللہ اور الحمبللہ بلوچستان کی طرف بھی ماشاء اللہ اور کئی ایریاس میں اس وقت جو خیمہ بستیاں ہیں ان کو قائم کیا جا رہے ہیں تاکہ جن کے گھر کے معاملات ختم ہو چکے ہیں انہوں نے ایک شیلٹر فرام کیا جا سکی اور ہم نے یہاں کے حوالے سے بھی مشورہ کیا ہے یہاں بھی اللہ کی رحمت سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے مشوروں کے ساتھ یہاں کے انزامی کے مشوروں کے ساتھ ایسی کیا مستقل کام کیا جا سکتے ہیں جو یہاں کے عشقان وصول کے لئے لفتہ کام ہوئے ہیں ہمارے ڈاکٹرز ہماری میڈیکل کی ٹیمی بھی اس وقت میدان میں ہیں اللہ کی رحمت سے اور ماشاء اللہ کھانا پکا کر بھی ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی طرح ہم نے فیملی پیکجز بنائے ہیں اور کل اسلام آبار سے ہم تقریباً الحمدللہ اپنے ساتھ آپ تک کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہزار سے زائد خاندانوں کا پورا پورا پیکج بنا کر ہم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں ماشاء اللہ اور یہ سسلح بھی جاری ہے انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینو کرنے کے راگہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ الحمدللہ جب یہ اللہ کی طرح سے کچھ کمی آئے گی تو ہمارے رہنے کے جو مسلمان اس میں شدید متاثر ہو گئے ہیں ان کے کاروں بار ختم ہو گئے ہیں ان گھر ختم ہو گئے ہیں جس قدر ہم سے ہوا انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ ہم ان کو ان کے قدموں پر کھڑا کرنے کے پوشش کریں گے اللہ اللہ اطلاعا دو دو چار چار اسلامی بھائی مل کر راشقان بھائی مل کر کسی ایک فیملی کو کھڑا کریں گے انشاءاللہ ان کو اپنے بزنس پورٹ کریں گے انشاءاللہ اور جو گھر بنانے میں مدد ہو سکے انشاءاللہ گھر بنانے میں بھی پوری مدد کریں گے مقصان بہت بڑا ہے میں سب سننے والوں سے حص کرتا ہوں کہ اس وقت گھر بیٹھنے کا بات نہیں ہے مسلمانوں کی مدد کا بات ایک روایت میں آتا کہ جو کسی کو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے جو کسی کو پانی پھلا قیامت کے دن اللہ پاک اسے شراب قبول یعنی مہر لگی باگ شراب اطا فرمائے گا جو کسی کو کپڑا پہناتا ہے اللہ پاک اسے قیامت کے دن جنتی حلہ اطا فرمائے گا اور جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ پاک اسے جنتی کھانے اطا فرمائے گا مسلمانوں کی خدمت کرنا ان کے کام آنا یہ بہت بڑی ایک صادت بات ہے آج کسی پر برا وقت ہے ہم یہ نہ بھولیں کل ہم پر بھی آسکتے ہیں میں اللہ سے توبہ بھی کرنی ہے اللہ سے درنا نہیں ہے اور اپنے آپ کو عاشقان رسول کی حاجتیں پیش کریں